جی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین میں آپ کا بذبان صلاح الدین بڑھ حاضر خدمت ہے آپ کو میں بتاؤں کہ آج ملک کی جو مجودہ صورتحال ہے ملک کس بہران سے گزر رہا ہے سیاسی صورتحال کیا ہے معاشی صورتحال کیا ہے اور دیگر معاملات کیا ہیں تو اس حوالے سے آپ کو دیکھ بتاتا چلو کہ آپ جانتے بھی ہوگی مجھ سے بہتر جانتے ہوگے کہ اس وقت میاں شباز شریف جو وزیراعظم ہے مسلم لیلنون کے صدر ہیں صحابہ وزیراعالہ بھی رہے ہیں ان کا جب کردار ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اس میں دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میاں شباز شریف جو ہے نا وہ اپنی کامیاب مصامتی پالیسی کی وجہ سے آپ اس مقام پر آپ اس سے اگر ہی کریں نہ کریں ہو سکتا محالفین کو کہ میری بات جو ہے ناگوار گزرے میں نہ کوئی چاپنوسی کر رہا ہوں نہ ان کی خوش آمد کر رہا ہوں آپ جتنی بھی باتیں کرتے چاہیں جتنے بھی ان کے حقائق دیکھیں جتنے بھی ان کے بارے میں آپ کو تجزیہ ملے یا آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں وہ جو کام کرتے ہیں وہ عوام کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈکے میں چھپے نہیں ہیں ایڈنسٹریٹر کا مسئلہ ہو ملکی معاملات چلانے کا مسئلہ ہو معیشت کا مسئلہ ہو ادھاروں کو بوران سے نکالنے کا مسئلہ ہو یہ سب پاہم میاں شباز شریف کے ہیں میاں شباز شریف جو ہیں وہ اس وقت کسی طارق کہ میری خوشامت کے متحاج نہیں ہیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ چند ایک حقائق جو آپ کے علم میں بھی ہوں میں نے بتایا بھی تھا لیکن پھر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں شباز شریف جو اس وقت وزیراعظم ہیں سابق وزیراعظم کی ہٹ درمی عوام کے ساتھ ان کا جو لائزن تھا وہ بھی تھا نہ ہونے کے برابر تھا جو عوام سے ان کی بات کی جاتی تھی عوام کی اپنان مہنگائی کی بیروزگاری کی دیگر معاملات کی تو وہ کہتے تھے میرا اسے کیا لینا دینا لیکن یہ بڑی چیز اہم ہے کہ اس کو شباز شریف نے آگے کنٹرول دی میاں شباز شریف میں چند ایک آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح شباز شریف کس طرح مزیراعظم بنے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ساڑھے تین سالہ دور میں صاحب کا دور ہے کمت کے ساڑھے تین سالہ دور میں جس طرح کے کام ہوئے جس طرح کے معاملات ہوئے وہ شباز شریف اس میں سب سے اہم کردار ان کا یہ ہے کہ وہ مفاہمتی پالسی لے کے چاہ رہے تھے وہ اپنی فیملی کو بچانے سب سے ان کا اہم جو کردار تھا اپنے بھائی میاں نواز شریف کو بچانا اپنی پتی جی مریم نواز کو بچانا اور اپنے بیٹے کو انہوں نے دو سال تا اندر رکھا لیکن اپنی پتی جی کو یہ احساس نہیں انہیں دیا کہ ان مریم سے زیادہ مجھے حمزہ شواز جو ہے نا وہ میرے قریب ہے انہوں نے بڑا ہن کردار آدھا کیا ہے آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ وہ انہوں نے دو تین چار مرتبہ سابق وزیراعظم سے بات کی ملک کی بقاہ کے لیے سلامتی کے لیے استعقام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ترقی کے لیے مہگائی کے خاتمے کے لیے بیروزگاری کے خاتمے کے لیے دالر کی اونچی ارانس ہے لیکن اس طرف نہیں آئے بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے بارے میں عدالتوں میں مقلمہ چاہ رہے تھے اب چلنے دیتے آپ عدالتوں پہ بھی اثر انداز ہو رہے تھے لیکن عدالتیں عدالتوں میں کاغذار پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں غوا پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں ثبوت ہوتے ہیں آ کے پاس تھے تو آپ کو چاہیئے تھا اس کو لاتے ناظرین اس میں ایک چھوٹی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت میاں شواز شریف کی وزارت عظمہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اپنی جگہ بجا ہے لیکن عدم استحقام کی جو پالیسی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ سابقہ ساڑھے تین سالہ دھور حکومت میں شیخ رشیب مند وفا کی وزیر اطلاع تو نشریات تھے جب بھی وہ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کرتے تو میرا ان سے ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ میاں صاحب اپنا یہ بتائیں شیخ صاحب کہ میاں شباہ شریف کب آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ دو مرتبہ انہوں نے بھر ایک دن مجھ سے نرازگی کہا ہے بیار تانو تہو دی پہ یہ بٹو اور تنو گھل نہیں کوئی نہیں اس لیے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میاں شباہ شریف جو ہے وہ ان کے اسٹیبلیمنٹ سے رابطے ورداروں سے ان کی مفاہمتی پالیسی ورنہ کامشاب جا رہی تھی تو ایک دن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دن یہ جو لازٹ موگنٹ ہے یہ تقریباً کوئی ان کے عدم اعتماد کی تحریک آنے سے دس دن پہلے پندر دن پہلے وزیراہ ہاؤس لاہور میں آٹھ کلب پہ میری ملاقات ہوئی شیخ رشیئ احمد سے پریس کانفرنس دی میں بھی وہاں گیا تو وہ جب پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہی انہوں نے باتیں کی کہ شباہ شریف یہ کر رہا ہے جب وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائے شباہ شریف انہوں نے کہا بڑھ سا میں باتھ روم جا رہا ہوں وہ کیا آگے بتاتا ہوں پھر آپ سے بات کروں تو میں ہنس دیا میں نے کہا جی باتھ روم میں جانے کا گیا اس نے کہا آگے بتاتا ہوں چلیے وہ باہر آگئے تو انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا بڑھ سا تمہیں مبارک ہو تمہارا یار آ رہا ہے ہمارا پتہ جو ہے نا وہ صاف ہو گیا وہ ہمیں ہماری حکومت الٹانے میں کانجاب ہو گئے ہم لوگ جا رہے ہیں میں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا تو دیکھئے خدا آپ کو کرنا ایسا ہی ہوئے یہی بات میں نے حمزہ شباہ سے کی ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا حمزہ صاحب آپ کا مبارک و آپ کے والد جو ہے نا وزیراعظم آ رہے ہیں وہ ایک دم حقا بھکا اس نے کہا بڑھ سا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کے کام ہے میں نے انہوں نے بتایا کہ میری آج ملاقات شیر رشید آمد سے ہوئی ہے وہ قریبی آدمی ہے صاحب وزیراعظم کے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے ان کی بڑی رسائی تھے وہ خود کو کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں تمام جو سیاست دانیو جہاں اسی گیٹ نمبر چار سے نکلے اور میں بھی گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں تو اس نے کہا یار میں جب بھی جاتا ہوں نا اپنا گیٹ نمبر چار میں ملاقات کرنے تو وہاں شباش شریف نکل دے اور مجھے دھر لگتا تھا یہی بات میں نے جہاں صاحب وزیراعظم سے کی کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صاحب وزیراعظم صاحب وہ پی ٹی اے کے جیرمنٹ بھی ہیں اس وقت وہ پر بندے صلی اللہ سے ہیں پر بندے صلی اللہ سے ہیں ان کو سزا ہوئی ہے توسا خانہ کیس میں اور تین سال سزا ہے ایک لاکھ بھی بنے ہوئے جرمان نے پانچ سال کے نئے انہیں ناہت کر دیا گیا ہے اور جن جیسے صاحب نے کیا ہے وہ ملک سے باہر جائے لگے لندن جائے لگے چھوڑے یہ باتیں تو بعد میں ہوئی تو میں اس نے کہا جب میں نکلتا تھا تو وہ باہر کھڑے ہوتے تھے آرے نکل رہے ہوتے تھے یا میں اندر جا رہا ہوتا یا وہ باہر کھڑے تھے تو میں نے سابق وزیراعظم سے کہا کہ مجھے خطرہ لگتا ہے اس کا تو اس نے کہا شباہ شریف کا ایسا ہی روئیہ ہے وہ لوگوں سے ملتے موتہ ہی رہتے میں نے کہا شیخ صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ان کی جو مفامتی پالسی ہے نا وہ اپنے بھائی کو جنس کو وہ باپ کا درجہ دیتے تھے خطروں سے بچا گا موت کے موں سے بچا گے لے گئے ہیں تو اس میں ملے یہ معاملہ گڑ بڑا ہے تو میں اس نے کہا کہ میں نے ان سے بھی بات کی کہ آپ اس بات کو دیان کریں شباہ شریف صاحب ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے وہ وکٹ کے دوروں طرف کھیلتا ہے وہ عوام میں پاپولر بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کئی قریب ہے کیوں انہوں نے کبھی کسی سے بگاڑ پیدا ہی نہیں کی جب آپ کو یاد ہوگا صاحب ایرمی چیف کے خلاف ووٹ دینے کا وقت ہے تو ایکسٹینشن میں تصیح کا تو انہوں نے برملاہ تھا کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے حالانکہ اس ووٹ دینے کی ایشو پہ مریم نباز نے بہت سیفہ ہوئی لے دیکھی آگے جی کیوں دیا اس پہ حمزہ شباہ نے کہا کہ ہم نے ووٹ دیں ہیں ہم نے ملک کی بقاہ کے لیے سلامتی کے لیے استقام کے لیے اپنے معاملات کے لیے بھی دیں تو اس کے پندرہ دن بعد ملاقات کے حمزہ شباہ سے پندرہ دن کے بعد وہ جو معاملات تھے وہ ہو گئے اور میں نے حمزہ سے یہ بھی کہا میں نے کہا یہ آپ بھی وزیرعالہ آ رہے ہیں تو وہ حق کے بھگے ہونا کہا پتہ نے ایسے ہی جو جرنلسٹ ہوتے باتیں کرتے رہتے ہیں پتہ نے کہا ہے کس میں کہا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کیونکہ ہم لکھتے بھی رہے اس معاملے میں کہ شباہ شریف جو ہے وہ اداروں کے بھی قریب ہے عوام کے بھی قریب ہے اور جو ہے نا اداروں کے سر بڑا ان سے بھی ان کی اچھی سلاح جو ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کو یاد ہونا چاہئے آپ اس بات کا بھی آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو اس نے بھی اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ بغار پیدا کی ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سابق مرحومہ وزیراعظم تھی بے نظیر بھوٹو انہوں نے اسٹیبلیشمنٹ اسی طرح ہی ٹکرانے کی کوشش کی جب وہ اقتدار سے علاق ہوئی تو انہوں نے ایک بات کی برملہ اسے نے کہا کہ جو لوگ اسٹیبلیشمنٹ سے بغار پیدا کرتے وہ حکومت میں نیاز ہے ہمیں اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا کیونکہ ادارے ہیں اداروں کے خلاف ہم نہیں چاہتے ہیں اداروں کی پالیسی کو بہتر کرنا اداروں کے معاملات کو بہتر کرنا اور ادالہ ہی حکومت کی بقا حکومت کو بہتر کرنے کے لیے عوام کے معاملات بہتر کرنے کے ملک کو استقام کے لیے ترقی گرابرگام زنم کرنے کے لیے معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اب ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہو کہ یہ جو معشیت کا مدلہ تھا ملک ڈیفارٹ ہونے جا رہا تھا تو اس میں بھی ہے شباز شریف کے ساتھ آرمی چیف کا بہت بڑا کردار آرمی چیف نے جو ہے جو بھی باتیں کی انہوں نے سعودی عرب سے بات کی سعودی عرب میں ہم کی ملاقات ہوئی شہزادہ محمد بن سلیوان سے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے وہ ملک اس لیے کہ پاکستان اور سعودی عرب مابینگ برادرانہ تعلق آرد ہے اور ایک دوسرے کے دل کے قریب ہے ان کے بعد آرمی چیف یو اے گی وہاں انہوں نے ملاقات کی پھر انہوں نے چین سے بات کی اور دیگر ملکوں سے بھی معاملہ اس ملک کی بہتری کو اور ملک کو ڈیفارٹ سے نکان لے کے لیے بات کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ملک ڈیفارٹ ہونے سے بات کی ہے جو شباہ شریف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدم ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ملک کی بقاہ سلامتی استقام اور عمام کی بہتری کے لیے فائدہ لیے یہ مجھے باتاتے ہیں کہ آج مہنگائی جو ہے جو معاملہ آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن شباہ وزینہ انگسہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے مسنوی ہے اس کے اردگر کون ہے مافیا کون ہے انہوں نے متعدد بار اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ مافیا جو ہے پٹرول مافیا ہے یہ جو ڈالر مافیا ہے آٹا مافیا ہے چینی مافیا ہے دیگر مافیا ہے ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہ شباہ شریف صاحب اور دوسرا میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج نونلی کے اندر پھر وہی باتیں چل نکلی ہیں جو آپ کو یاد ہوگا تین سال پہلے چلی تھی کہ جی میاں نواز شریف واپس آ رہا ہے بھائی باز یہ ہے اس وقت کون ہے اس وقت اسٹیبلیمنٹ کس کے قریب ہے اس وقت اسٹیبلیمنٹ کس کو کس کو اپنے قریب سمجھ رہی ہے فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا کہ آنے والے وقت میں میاں شباہ شریف ہوں گے اس لیے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ہر دو سال کے بعد انہیں عوام کا جو گمند ہے نا کہ عوام میرے ساتھ ہے اس کا دورہ پڑتا ہے اور یہ کسی طرح بھی قابل قبول اسٹیبلیشمنٹ کو نہیں ہے آسفلی زرداری نے بھی اداروں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی سابقا فزیراعظم نے بھی یہی کہا کہ جی جو ہے فوج کو کنٹرول کیا جائے ادادوں کو کنٹرول کیا جائے یہ باتیں نہیں ہوتے دیکھیں یہ ادار ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے آپ اپنا کام کریں اس میں نہ آپ کو کسی کے معاملات میں رخنات انتازی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ آپ کے معاملات میں آپ ادارتوں میں مقدمات بھیجتے ہیں پھر انہوں نے دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ معاملات کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر نون لیگ نے پھر وہی شاکشانہ شروع کیا یا اداروں سے اپنگے بازی کرنے کی شروع کی کہ شماع شریف کسی اور کو لائے جائے تو پھر میں بھائی سمجھتا ہوں پھر انہوں نے کہا اللہ ہی حافظ ہے پھر نہ آدمیہ نواز شریف واپس آئیں گے نہ ان کے لئے جو بھی مشکلات ہوں گی پھر اس کے ذمہ دارے یہ خود ہوں گے ناظرین میں اگلے پرگرام میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ دیگر معاملات جو ہیں وہ کس طرح ہم حل کریں گے ہوں گے انشاءاللہ